مطیر سلکانجیلی بیان دسویں باب آمین اب یہاں پر وہ ہدایات ہیں جو خداونیی سنسی نے اپنے شکردوں کو دیں جب ان کو رسول کے طور پر مقرر کیا کہ وہ غیر قوموں کے پاس نہ جائیں اور نہ ہی سامریوں کے پاس جہاں تک سامریوں کا تعلق ہے تو ان کا صوبہ یہودیہ اور گلیل کے صوبے کے درمیان واقع تھا اس لیے وہ سامریوں کی طرف جانے سے رہ نہیں سکتے تھے مگر خداونیی سنسی نے ان کو تاقید کی کہ سامریوں کی کسی شہر میں داخل نہ ہونا یہ بندش صرف ان کے پہلے مشن کے موقع پر تھی بعد میں ان کو حکم ہوا کہ ساری دنیا میں اور ساری قوموں کے پاس جاؤ تو کیوں اس وقت خداونیی سنسی نے منع کیا بجا یہ تھی کہ وہ بالکل نہیں تھے اور خداونیی سنسی نے چاہا کہ جو ان کے اپنے ہیں جو واقف ہیں جہاں پر ان کو ایزی ہے وہاں پر جائیں یہ ایک بڑی خوبصورت سٹیٹیجی ہے کہ جب کوئی بھی شخص آغاز کرتا ہے تو وہ ان لوگوں میں سے پریکٹس کرے جو اس کے فامیلئر ہیں جن سے وہ واقف ہیں اور خداونیی سنسی نہیں چاہتے تھے کہ یہ سٹارٹ میں ہی انہوں لوگوں کے پاس چلے جائیں نواقف لوگوں کے پاس چلے جائیں یا کسی مشکل میں پڑھیں بلکہ اس کی ایک اور جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ نجات کی پہلی پیشکش یہودیوں کو کی جائے خداونیی سنسی کو اسرائیل کے گھرانے کی خاص اور دردمندانہ فکر تھی وہ ان کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ترس کے ساتھ دیکھتا تھا اسے ایک چرواہے کی طرح ان کی خطا اور گناہ کی پنگڑڑیوں سے ان کو جمع کر کے واپس لانا تھا کیونکہ وہ برگشتہ ہو کر بھٹک کر وہاں چلی گئی تھی اور اگر ان کو واپس نہ لائی جاتا تو وہ ہمیشہ تک عوارہ پھرتی رہتی خداونیی سنسی نے آپری شاگردوں کو اُبھارا کہ وہ اس کام کو جوش اور جہاں فشانی کے ساتھ کریں انہیں اسرائیل کے گھرانے کے پاس بیچا گیا کیونکہ وہ خود بھی اسی گھرانے کے تھے وہ یہودی نسل سے تھے اس لیے وہ ان پر ترس کھائے بغیر اور ان کی مدد کرنے کی خواہش کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے عزیز بھائی اور بہنوں ضرور ہے کہ آج ہم اپنوں پر بھی ترس کریں وہ جو ہمارے خاندان کے میمبر ہیں اور وہ جو قومی اعتبار سے مسیحی کہلاتے ہیں لیکن ابھی تک نجات سے واقف نہیں ہیں ضرور ہے کہ ہم ان کے پاس چاہیں اور نہ صرف ان کے پاس بلکہ خدا منی یسو مسیح کے ارشاد آسم کے مطابق ساری قوموں میں ساری خلقے سامنے انجیل کی منادی کرنے والے ہوں خدا آپ کو برکے دے ہم دعا مانگے اے قادرِ مطلق خدا باپ مسیح کے نام سے آج سبترہ شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا اور ہمارے فکر کرتا ہے سو اس نئے دن کے لئے اے خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے ان تمام بھائی بہنوں کے لئے برکت و سلامتی کی دعا کرتا ہوں اور منت ہے کہ اے خدا تیرا ہی ہاتھ بڑا رہے تیرا آسمان تیرے لوگوں کے لئے کھلے اور میں خاصوں پر جو دعای درخواستیں آئی ہیں اجتماعی طور پر ساری باتوں کو تیرے حضور میں رکھتا خدا باپ تو سب سے واقف ہے سب کی مشکلات اور پریشانیوں سے واقف ہے سو اپنے لوگوں پر رحم کر مسیح کے نام سے آمین میرا نام پاس بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلی کلچرز اٹک کی طرف سے بھیجا گیا